سفر کو اگر سیریسلی نہ لیا جائے تو ایسا ہی حال ہوتا ہے تین منٹ لینٹ ہونے سے ایک ٹرین مس ہو جاتی ہے ہوتی ٹرین سے ملاقات کولپور یا مچ اسٹیشن پر ہی ہوتی ہے اتنا لمبا سفر ٹرین تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ ٹیکسی ہی کر پاتی ہے ایسے میں ٹرین چھوٹے اسٹیشن پر انلی فائف منٹ اسٹے کے بعد چل بڑتی ہے ٹرین تک پہنچتے پہنچتے کیا حال ہوا یہ آپ ست کے سامنے ہیں جی موبائل کس طرح اور کس وقت آن رہ گیا اس کا مجھے بلکل بھی علم نہیں تھا یہ تو بعد میں میں نے جب اپنے موبائل کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوا کہ یہ سین بھی اس میں ریکارڈ ہو گیا یہ 39 جانوری 2022 کی ایک سر صبح ہے جب ٹرین کولٹر سٹیشن سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی سٹینڈرڈ گلاس ای سی کے کمپارٹمنٹ کی تمام دروازے اور کلکیاں ٹائٹری کلوز تھے میں نے ان کلوز ونڈوز سے ہی اس سفر کے تمام ویڈیوز بنائے سر صدی میں ٹرین کے اندر کا ایٹموسفیر بہت ہی زبدست تھا ایسی اپنے اروج پر چل رہے تھے ٹرین جیسے جیسے آگے بھٹی جا رہی تھی دبوں کے اندر کا ٹرمپریچر اتنا بڑھنے لگا کہ سب نے اپنے موٹے سویٹرز اتار کر ٹینک دیئے آچھا ٹرین کا سفر دوسرے تمام ذرائع عام درواز سے یونیک سا ہے اس میں ہار اسٹیشن پر اسٹیو ہوتا ہے اور مسافر اسٹیشن اسٹیشن اتارتے اور چارتے رہتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء کے ہاکرز بھی آتے اور جاتے رہتے ہیں یعنی کہ سفر پھر لطف رہتا ہے اور بوریت کا نام نشان تک نہیں ہوتا اور ہاں جناب ہر سفر میں کچھ ایسے بھی پیسنجر ہوتے ہیں جو ہر آنے والے ہاکرز سے اشیاء خرید کر سارے سفر کو انجوائے کرتے گزارتے ہیں اور کچھ پیسنجر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو درانے سفر اپنی زندگی میں ادھوری رہ جانے والی نیند کو پورا کرنے میں نظر آتے ہیں باردوے صاحب ایسے پیسنجر قابل ستائش ہیں جو زندگی میں تو بہت کم سوتے ہیں مگر ٹرین میں بھرپور سوتے ہیں جی میری خیال میں تو سفر کو سو کر نہیں جا کر انجوائے کرنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سونا چاہیے یا پھر جا کر سفر کو انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ سفر تو زندگی میں کبھی کباری آتے ہیں اور نیند تو دن برات ہی آتی چاہتی رہتی ہے کیسا ناو لی نیوز ہمارے پورے کمپارٹمنٹ میں یہ صاحب بڑی دریا دل نکلے انہوں نے کوئی ہو کر نہیں چھوڑا جسے بچوں کو کوئی چیز لے کر نہ دی ہو سارے رستے یہ صاحب بچوں کو انجوائے کرواتے ہوئے لاہو تک لے گئے مجال ہے کہ ان کو اور ان کے بچوں کو نیند کا غلبہ بھی آیا ہو ایکچولی سفر ایسے زندگی لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا جو طرح طرح کی اشیاء ہر نئے آنے والے ہوکر سے لیتے کھاتے اور انجوائے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں ایسے پیسنجر اچھے آپ سب سوچے ہوں گے کہ میں اسپیشلی ان کا ویڈیو ہی کیوں بنایا اور میرے کیمرہ اس فاملی پر بھی فوکس کیوں تھا ایکچولی میرے ویڈیو کا پہنچ ان ترکی تھا باقی تو سب پیسنجر سوتے ہوئی سفر کر رہے تھے یہ واہر فاملی تھا جس نے ہر ہوکر کو والکان کیا میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصر ریلوے ہوکان کی اس فالٹ کو منشن کروانا ہے جس کی حجہ سے پیسنجر کو پرابلم فیس کرنا پڑھا ٹرین ابھی بلوچستان کے حدود نہیں تھی کہ ایسے کے ٹرمپیرچر میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس گرنے کو برداشت کرنا جب مشکل ہو گیا تو لوگوں نے فل سپیڈ میں پنکھیں سٹارٹ کر دیئے پوری ٹرین میں پنجاب آنے تک پنکھیں اور ایسے اپنا کام کرتے رہے ہیں جیسے ہی رات کے ایک بجے گا ٹائم ہوا تو ایسے بند ہونے سے ٹرین ایٹ ونس ٹرن ڈی ٹر ہو گئی سرک سردی ہونے کی وجہ سے ہی سب نے ایسے کلاس کے پیمنٹ یہ تھے جو افوت کر سکتے تھے تاکہ سفر میں سردی نہ لگے مگر پورا پیمنٹ کرنے کے باوجود بھی پیسنجر سارا دنوں سارا رات تکلیف میں رہے ریلویر منیجمنٹ کو ایسے کا ہیٹ نورمل پر ہی رکھنا چاہیے تاکہ نہ زیادہ گرنی اور سردی کا احساس ہو اور سارا سفر منزل آنے تک آسانی سے تیہ ہو سکے لوگ اپنے آرام اور سہولت کے بھی پیسے دیتے ہیں جب آرام اور سہولتی زحمت بن جائے تو پھر ایسے دیئے پیسے بہت فیل ہوتے ہیں امید ہے کہ آئندہ ایسا پرابرم پیسنجر کو فیس کرنا نہیں پڑے گا اگر یہ ویڈیو ریلویر اکام تک پہنچ گیا اور ویسے بھی ریلویر اکام پر جائزر کمیٹی بھی بھرانا چاہیے تاکہ پیسنجر سے ان کے مسائل کی حل کا کنورٹیشن ہو سکے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ کسی بھی پرابرم کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ یہ ویڈیو ریلویر اکام کی نظروں سے بھی گزر سکے اور وہ آئندہ سے اس پرابرم کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں یوہ login واجبر ملoutine ملائے 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 دوبار ملائے ملائے موسیقی 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 موسیقی